موسیقی اسم غلام باگ کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیسے ایک بڑا نوول لکھا جا سکتا ہے وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے اناثر ہیں جو ایک نوول کو ایک عظیم نوول ایک شاہکار نوول بناتے ہیں وہ کون سا کلیا فارمولا یا نسخہ ہے جس کی مدد سے لکھنے والا ایک بڑا نوول لکھ سکتا ہے اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے آج لیکن سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کریں اور ہمیں ساتھ جڑے رہیں ہمیں دے اپنا فیڈ بیک چونکہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیسے ایک بڑا نوول عظیم نوول شاہکار نوول تخلیق پہتا ہے کن فارمولوں پہ کلیوں پہ نصموں پہ عمل کر کے ایک بڑا نوول لکھا جا سکتا ہے تو بات کرتے ہیں اسی فارمولے پہ ہمارا محور ہے نوول اردو نوول اور ہم اس مقصد کی سمد بڑھ رہے ہیں اس سوال کی سمد کہ کیسے ایک بڑا نوول لکھا جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ نوول اور اگر ہم نوول سے پہلے لفظ بڑا لکھ دیں تو یوں ہمارے پاس اردو کا ایک بڑا نوول آ جائے گا مگر آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی چونکہ اگر آپ لفظ بڑا غلط لکھیں گے تو یہ ایک برا نوول بھی ہو سکتا ہے دوستو اس مشک کا مقصد اس نکتے پہ آنا تھا کہ ایسا کوئی کلیا نسخہ یا فارمولا موجود نہیں جس سے لکھتے ہوئے یہ انتظام یا احتمام کیا جا سکے کہ وہ تخلیق بعد میں ایک بڑے نوول کے طور پہ عظیم نوول یا شاکار تخلیق کے طور پہ پہچانی جائے گی مانی جائے گی یعنی لکھتے ہوئے اس کا احتمام ناممکن ہے یقینی طور پہ لکھنے والا امید رکھتا ہے خواہش رکھتا ہے یا یقین بھی رکھ سکتا ہے کہ اس کی تخلیق ایک بڑی تخلیق ہے ایک بڑا نوول ہے لیکن اس کا تائین پڑھنے والے کرتے ہیں ناکدین کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کے اس کا تائین کرتا ہے وقت جیسے عبداللہ حسین کہا کرتے تھے وقت نوول کا اصل امتحان ہے تو وقت وہ قصوٹی ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی تخلیق کھری ہے وقت وہ چھلنی ہے جس سے صرف وہی نوول گزرتا ہے جو پرکوت ہوتا ہے اور متعلقہ ہوتا ہے جی ہاں متعلقہ ہونا بے حد اہم ہے کئی ایسے نوول ہیں جو بہت زیادہ پرکوت ہیں لیکن وہ وقت کی قصوٹی پہ یا وقت کی جب چکر میں آتے ہیں تو کچھ عصے بعد دس بیس پچیس تیس برس بعد وہ متعلقہ نہیں رہتے اس طرح زیرے بحث نہیں آتے ان پہ اس طرح بات نہیں ہوتی وقت ہے وہ چھلنی جس سے گزرتے ہیں پرکوت نوول وہ نوول جو اب بھی متعلقہ ہیں وہ نوول جنہیں ہم بڑا نوول کہہ سکتے ہیں اور ہمارے سامنے دنیا بھر کی مثالیں موجود ہیں یہ سو برس بعد بھی کوئی نوول پڑھا جا رہا ہے خود اوڈو میں آگ کا دریہ اور اداع سنسلیں آج بھی پڑھے جاتے ہیں خدا کی بستی آج بھی موضوع بنتا ہے نوول اس پر لکھے ہوئے لگ بھگ نسخ صدی گزر چکی ہے تو دوستو یہ تھا مدہ جس پہ ہم آج بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کلیا نسخہ یا فارمولا موجود نہیں ہے جسے پیش نظر رکھتے وہ لکھنے والا لکھتے ہوئے یہ انتظام یا احتمام کر سکے کہ وہ بڑا نوبل لکھ رہا ہے لیکن کیا وہ یہ انتظام اور احتمام بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک اچھا نوبل لکھے ایک اچھی تخلیق لے اچھی کہانی میری کہانی اس سوال کا جواب ہے کہ ہاں اس طرح کے کلیے موجود ہیں اس سوالے سے ورکشاپس کروائی جاتی ہیں کوسز ہوتے ہیں یہ موضوع پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے دنیا بھر میں اور ہماری کوشش ہے ہمارا ہمارا یہ عظم ہے ارادہ ہے کہ ہم اپنے اگلے ولوگ میں یا آنے والے کسی ولوگ میں بات کہلیں دی آرٹ آف سٹوری ٹالنگ پہ ایک اچھی میری کہانی کے ان چھے عوامر پہ جن سے وہ کہانی مکمل ہوتی ہے پیس آف آرٹ بنتی ہے تو یقینی طور پہ ایسے کلیے نسخے طریقے موجود ہیں جن پہ عمل کر کے آپ ایک میری تخلیق لکھنے کا انتظام اور احتمام تو کر سکتے ہیں مگر بڑا نوبل تو اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا اور یہ فیصلہ ہمیں وقت ہی پہ چھوڑ دینا چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی اپیسوڈ جس میں ہم نے بات کی بڑے نوبل سے متعلق ایک اچھا میاری نوبل تخلیق کیسے سامنے آتی ہے اس میں کون سے عوامر ہو سکتے ہیں بالخصوص اگر اس کا تعلق فکشن سے ہو اس پہ ہم بات کریں گے اپنے اگلے ویلاغ میں میں آپ سے پھر درخواست کروں گا اگر آپ نے یہ چنل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کریں ہمیں دیں اپنا فیڈبیک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا نوبل کونسا ہے بہترین اردو کی تخلیق کونسی ہے یہ کونسا نوبل آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس پہ بھی ہم اپنی رائے آپ سے شیئر کریں شکریہ